محمد سید الکونین و تقالین اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے عزیز دوستو آج میں آپ کے لئے ایک بہت چھوٹا سا مقتصار سا وظیفہ لے کر حاضر ہوں یہ وظیفہ آپ کو تحجد کے نماز کے بعد کرنا ہے صرف دس منٹ کا یہ وظیفہ آپ کی ناممکن حاجت کو مقصد کو پورا کر دے گا کیونکہ تحجد کا وقت دعاوں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے حاجتوں کے قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے فرد نمازوں کے بعد اگر سب سے زیادہ فجلت والی نماز جو ہے وہ تحجد کی نماز ہے اس نماز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ذکر فرمایا ہے تو یہ وظیفہ آپ کو اسی وقت کر لینا ہے انشاءاللہ صرف ایک ہی ہفتے میں آپ اس کے کمالات دیکھ کر حیران ہو جائیں گے آپ کو جب بھی کوئی مصیبت آفت پریسانی یا حاجت پیس آ جائے تو آپ پانچ وقت نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ تحجد کی نماز کی پابندی بھی کر لیا کریں کیونکہ تحجد کی نماز ادا کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے تو میں ہوں عمران ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل القرآن ان حدیث اور اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے عوام کے خدمت کرنے کے کام میں ہمیں سپورٹ کریں اور پاس والا بیل آئیکن اس کو پریس جرور کر لے تاکہ ہمارے ہر مزرع وظیفیں سب سے پہلے آپ کو ملتے رہیں اب آپ کو یہ چھوٹا سا وظیفہ تحجد کی نماز ادا کرنے کے بعد ہی کرنا ہے آپ جتنی چاہے تحجد کی نفلہ نمازیں پڑھ لیں دو رکات چار رکات چھے رکات اس کے بعد ہی پھر آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے سب سے پہلے آپ کوئی بھی درود پاک تین مرتبہ پڑھ لیں ہو سکے تو درود ابراہیمی پڑھنے کے کوسز کریں پھر آپ کو سجدے میں چلے جانا ہے پھر آپ کو صرف ایک تصویر یہ اللہ تعالیٰ کے دو نام یا حیو یا قیوم کو صرف ایک بار بسم اللہ سریف پڑھ کر دونوں ناموں کو ایک ساتھ ملا کر سجدے میں پڑھنے ہیں صرف ایک تصویر یعنی سو مرتبہ پڑھ لیں پھر سجدے سے سر اٹھا کر آخر میں بھی تین مرتبہ درود پاک پڑھ لیں پھر آپ کو بیٹھے بیٹھے ہی دو یا پانچ منٹ لا تعداد بینا گنتی کیے یا حیو یا قیوم یا زلزلالی والی کرام کو پڑھنا ہے بس پھر آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اول آخر ایک ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر اپنی حاجت کی رو رو کر بڑی آجی جی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کر اللہ سے دعا مانگ لینے ہیں آپ یہ وظیفہ تین دن یا سات دن یا آپ جتنے دن کرنا چاہے کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی کیسے بھی جائج حاجت ہوگی یا دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہوگا اس عمل کی برکت سے حل ہو جائے گا اس وظیفے کی تاثر بڑی ہی تیج اثر ہے جیسے ہی آپ وظیفہ شروع کرتے ہیں آپ کی حاجت پوری ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یہ بیس کمتی وظیفے کو جب بھی کوئی آپ کو حاجت پیس آ جائے آپ کر لے کبھی آپ مایوس نہیں ہوں گے تو اس پیارے سے وظیفے کو لائک کر کے اپنے تمام چاہنے والوں کو فیس بک اور واتس اپ پر سیر جرور کر دیں تو دعاوں کے گجارت کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں